سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے فرانس میں 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 ہونے والی پریزیڈنشل الیکشنز کے بعد انڈیا اور رشیا سکورپنٹ سمرنگ کونٹیکٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نیگوشیشنز کو سٹیپ اپ کریں گے ایک سینجر ڈیفنس اوفیشل نے دا ہندو کو بتایا کہ انڈیا جور دے گا کہ جو تین نئے سبمرنز دونوں سائٹس ڈسکس کریں گی اس میں کئی طرح کی اپگریٹس ایڈ کی جائیں اوفیشل نے کہا کہ ہم اپگریٹس کی کاؤسٹ کو دیکھیں گے اور ہم اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ تیگ کریں گے کہ ہم اڈیشنل سمرنز کے لیے آگے بڑھیں گے یا پھر سمرنز کی نیکسٹ لائن کی ایکسیشن کو لے کے آگے بڑھیں گے جیسا کی پہلے پلان کیا گیا تھا میزا گاؤنڈ ڈاک لیمٹیڈ ممبئی سکھ سکورپین کلاس کونویشنل سمرنز مینسفیکچر کر رہا ہے اکٹوبر 2005 میں ان سکھ سمرنز کے لیے 3.75 بلین ڈالرز کی قیمت کی ڈیل سائن کی گئی تھی جس میں ڈی سی این ایس سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی شامل ہے کئی ڈیلیس کے بعد پہلی سکورپین سمرنز کلوری اب سی ٹائلز کی ایڈوانسڈ سٹیج میں ہے اور یہ ایکسپائٹڈ ہے کہ یہ کچھ مہینوں میں کمیشن کر لی جائے گی دوسری سمرنز خندری جنوری میں لانچ کی گئی تھی جو اب سی ٹائلز سے گجر رہی ہے ایک اور فیشل نے کہا کہ ڈیٹیلڈ ڈسکشنز انڈیا فرانس سٹریجک ڈائلوگ میں ہوں گی جو کہ ایکسپائٹڈ ہے کہ دیسمبر کے آس پاس ہوگا پلین کے مطابق سبھی سمرنز ایکسپائٹڈ ہیں کہ ایم ڈیل سے 2020 تک لانچ ہو جائیں گی اور دونوں سائیڈز اس سے پہلے ڈیل سائن کر لینا چاہتی ہیں تاکہ پرڈکشن لائن چلتی رہے اور ایکسپائٹائز کو بھی پرزرب کیا جا سکے یہ ایپ گیڈ سمرنز کی کیویبیلٹیز کو ہوئی نقصان کو دور کرنے کے لیے مدد کریں گی جو پچھلے سار اس کے آسٹریلیا میں ہوئے ڈاٹا لیگ کے کارن ہوا تھا اسرو چیرمن اے ایس کرن کمار نے پی ٹی آئی کو ایک ٹیلی فونک انٹریو میں بتایا کہ انڈیا ساؤتھ اسیا سیٹلائٹ کو فائیو میں کو لانچ کرنے کا پلین کر رہا ہے جس کا ریجن کے سبھی دیشوں کو فائدہ ہوگا سوائے پاکستان کے جو کی اس پرڈک کا حصہ نہیں ہے اسرو افیشلز کے مطابق اس کمیونکیشن سیٹلائٹ کے لانچ کو فائیو میں کے لیے شیڈیول کیا گیا ہے یہ سیٹلائٹ جی ایس ایل وی زیرو نائن راکٹ کے استعمال سے شری ہری کوٹا سپیس پورٹ سے لانچ کی جائے گی کرن کمار نے کہا کہ سیٹلائٹ کا لفٹ آف ماس 2195 کلوگرام ہوگا اور یہ ٹویلو کی ایو بینڈ ٹرانسپانڈرز کیری کرے گی پاکستان اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ اس پر جائٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جن لوگوں کو اس معاملے کی جانکاری ہے انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کو 12 سال سے زیادہ کی مشن لائف کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پہلے ایسے سارک سیٹلائٹ کا نام دیا گیا تھا بیسیکلی اسے کمیونکیشن اینڈ ڈیزاسٹر سپورٹ اور سٹیٹس کے بیچ کنیکٹیوٹی کے لیے بنایا گیا ہے اسرو افیشلز کے مطابق اس میں پٹینشل ہے کہ ہر پارٹسپیٹنگ کنٹری ایک دیڈکیٹڈ ٹرانسپانڈر کو یوز کر سکیں میں نے اس نیوز کی سورس کا لنک دسکرپشن میں دیا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر ایڈ سبسکرائب تھینکیو فر واشنگ دس ویڈیو جیہن